بسم اللہ الرحمن الرحیم اس جمعے کو دوپیر کے دو بجے انشاءاللہ میر علی میں تحریک انصاف جلسہ کرے گی اور یہ پہلا جلسہ ہوگا کہ تحریک انصاف وزیرستان میں کرے گی ابھی تک ہم نے وزیرستان مارچ کی تھی امن مارچ دوزار بارہ میں لیکن جب سے جنگ ہوئی ہے وزیرستان کے اندر تحریک انصاف نے کوئی جلسہ نہیں کیا جب سے یہ وار اون ٹیلر ہوئی ہے یہ پہلی دفعہ ہوگا ہم جلسہ کریں گے اور اس جلسے کی اہمیت یہ ہے کہ میں وزیرستان اور قبائلی علاقے کے لوگوں کو پیغام دوں گا کہ کیسے ہم نے آگے جانے کیسے قبائلی علاقے کے لوگوں نے ترقی کرنی ہے کیسے جو نقصانات ہوئے ہیں قبائلی علاقے کے اندر اس جنگ کے اندر ہم کیسے یہ سب یہ قبائلی علاقے کو پھر سے پریپیر پہ کھڑا کر کے بلکہ آگے لے جا سکتے ہیں کیسے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں کیسے ڈیولپنٹ کر سکتے ہیں کیسے نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کر سکتے ہیں قبائلی علاقے میں کیسے جو اللہ نے قبائلی علاقے میں مدنیات دی ہیں ان سے قبائلی علاقے کی ڈیولپنٹ کیسے ہو سکتی ہے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پورا پروگرام لے کے آنگا کہ وقت آگیا ہے کہ قبائلی علاقے کو بھی ہم باقی پاکستان کی طرح اوپر اٹھائیں کون کون سے پاکستان کے قوانی شروع میں جانے چاہیے کیسے انصاف کا نظام آنا چاہیے قبائلی علاقے میں تو یہ میں ساری چیزیں انشاءاللہ جمعہ کو دو بجے میر علی کے جلسے میں قبائلی علاقے کی عوام کے سامنے رکھوں گا تو آپ سب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں امید ہے کہ آپ سب شرکت کریں گے شکریہ